آج کے ویا شو میں اس ویک کی مجر اپ ڈیٹس جس کریں گے ان اپ ڈیٹس میں ٹرپل پی کالجز کے سٹوڈنٹس کو بڑا شوق ملا ہے اس کے بعد کینڈا کو جو کیپنگ ہوئی ہے اس کے چلتے بڑا لاؤس دیکھنے کو چودہ ہزار کروڑ کا لاؤس دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ انٹاریو نے اپنے جو اٹیسٹیشن لیٹر ہے وہ ایشو کرنا شروع کر دی ہے اور سب سے زیادہ امپورٹن جو لاسٹ والی اپ ڈیٹ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک پ اٹیسٹیشن ڈالی گئی ہے جس میں سٹوڈنٹس کو پان سال تک کا ورک پرمٹ دینے کی بات کہی گئی ہے تو اگر اپ ڈیٹس مس کی ہیں تو یہ اپ ڈیٹس آپ کے لیے ہیں ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل جروع سبسکرائب کر لی جو کہ آپ کو یہاں پہ ایسے ہی ویزا شو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اپ ڈیٹس سٹارٹ کرتے ہیں ٹرپل پی کالجز کی اپ ڈیٹس سے پہلے سپٹیمبر فرسٹ ڈیٹ دی گئی تھی کہ سپٹیمبر فرسٹ کے بعد جو سٹوڈنٹس ان کالجز میں یہ سیونٹین کالجز ہیں ان میں اپنی سٹڈی سٹارٹ کریں گے ان کو ورک پرمٹ نہیں ملے گا اب اس ڈیٹ کو چینج کر کے ففٹینت میے کر دیا گیا ہے اگر کسی بھی ٹرپل پی کالج میں پندرہ مئی کے بعد آپ اپنی سٹڈی سٹارٹ کریں گے آپ کو ورک پرمٹ نہیں ملے گا جو سٹڈی کے بعد سٹوڈنٹس کو ملتا ہے اس ڈیٹ کو نوٹ کر لیجئے آپ کی سٹڈی ٹ کوئی بھی کالج میں آپ اپلائی کر رہے ہیں تو ففٹینت میے سے پہلے سٹارٹ ہونی چاہیے تب ہی آپ کو ورک پرمٹ ملے گا یہ سب سے اب تک کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے سیکنڈ جو اپ ڈیٹ ہے یہ بہت مچ ویٹڈ جو ہے وہ چیز ہے کیونکہ انٹاریو نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ انہوں نے اٹیسیشن لیڈر سٹارٹ کر دیا ہے ایشو کرنے اور ساتھ میں انہوں نے جو کوٹا یونیورسٹی اور کالجز کو بانٹا ہے اس کو بھی ڈسکلوز کیا ہے نائنٹی سکس پرسنٹ سیٹس جو ان کو ٹوٹل کوٹا ٹو لیک تھٹی فائف تھاؤزنڈ سیٹس کا ٹوٹل کوٹا ملا ہے اس میں سے نائنٹی سکس پرسنٹ سیٹس انہوں نے پبلک کالجز اور یونیورسٹیز کو دینے کا فیصلہ کیا ہے باقی چار پرسنٹ جو ہیں وہ پرائیوٹ یونیورسٹیز اور لینگویج سکولز میں بانٹ دی جائیں گی لیکن نائنٹی سکس پرسنٹ جو ہیں وہ پبلک کالجز اور یونیورسٹیز کے حصے میں جائیں گی اب یہ جو ایکشن ل دیا گیا ہے اس پہ امیگریشن منسٹر مارک ملنر کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو پبلک یونیورسٹیز کو جو ہائی قوالیڈی ایڈیوکیشن دیتے ہیں ان کو میکسیمم چھیٹ جو دینے کا فیصلہ کیا ہے انٹاریو نے یہ بلکل صحیح سٹیپ ہے تو انٹاریو نے اناؤنس کر دیا ہے اگر آپ نے انٹاریو کے کسی کالیج یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہے تو آپ کے اٹیسٹیشن لیٹر ایشو ہونا شروع ہو چکے ہیں آپ کا کالیج یونیورسٹی جب بھی اس کا پروسس سٹارٹ کرتا ہے تو آپ کو اٹیسٹیشن لیٹر مل جائے گا تھرڈ اپ ڈیٹ بھی اٹیسٹیشن لیٹر سے جڑی ہوئی ہے اس میں چار جو پروونس ہیں انہوں نے ناؤنس کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنا اٹیسٹیشن لیٹر ڈیٹر ناؤنس کیے بگیدہ شروع کر دیا ہے نیو برنس بک نے کہا ہے کہ مارچ ایٹین سے ہم نے اٹیسٹیشن لیٹر شروع کر دیئے تھے تو آپ کے ڈی ایل ای کی طرف سے آپ کو میل آ جائے گی جب آپ کا اٹیسٹیشن لیٹر ایشو ہو جائے گا اس کے بعد نیو فانڈ لینڈ اینڈ لیبریڈار نے بھی کہا ہے کہ مارچ نائنٹین سے ہم نے جو ہے اٹیسٹیشن لیٹر ایشو کرنا شروع کر دیا ہے اسی طرح کے سکیچ من نے بھی کہا ہے کہ مارچ تھرٹین سے ہم نے اٹیسٹیشن لیٹر شروع کر دی ہیں نووہ سکوشیا کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم نے اٹیسٹیشن لیٹر شروع کر دی ہیں یہاں پہ میں بتا دوں کہ نووہ سکوشیا کی طرف سے ایک فیڈل گورنمنٹ کو ایک question بھی آیا ہے کیونکہ ان کو جو کوٹا ملا ہے وہ 12,900 کا ملا ہے جو کہ 7,000 کم ہے پسیلے سال کے مقابلے تو کہیں نہ کہیں پہ نووہ سکوشیا نے اس چیز پہ جو ہے فیڈل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں کوٹا کم ملا ہے لیکن ان چاروں پروونسز نے اٹیسٹیشن لیٹر ایشو کرنا شروع کر دی ہیں اگر آپ کا کالی یونیورسٹی ان سٹیٹس میں پڑتا ہے ان پروونس میں پڑتا ہے تو آپ کو جلدی ہی اٹیسٹیشن لیٹر مل جائے گا کینڈا سے فیز انکریز ہونے کی اپ ڈیٹس بھی آ رہی ہیں نیو برنسپک کے جو وہاں پہ کالیج ہے نیو برنسپک کمیونٹی کالی کمیونٹی کالیج اور یونیورسٹی نے کہا ہے کہ ہم سٹوڈینٹس کی فیز انکریز کر سکتے ہیں جو اپ فرنٹ فیز بولیتے ہیں اپ فرنٹ فیز کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہاں پہ اپلائی کیا ہے تو ان کی سیڈ رزارو کرنے کے لیے آپ کو ایک اماؤنٹ ڈپوزٹ کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے اس کو انکریز کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوسری جگہ سے بھی کالیج یونیورسٹی کی طرف سے یہ سگنل آ رہا ہے کہ اگر پروونس ہمیں ہیلپ نہیں کرتی ہے کیونکہ کیپنگ کے کارنہ ہم بڑے لاؤس میں ہیں تو ہم اپنی فیز انکریز کر سکتے ہیں حالانکہ اتنا زیادہ انکریز نہیں ہوگی maximum to maximum 500 to 1000 فیز انکریز ہو سکتی ہے لیکن آنے والے دنوں میں یہ possibility ہے کہ کینڈا کی کالیج یونیورسٹی اپنی فیز انکریز کر سکتی ہیں اس کے بعد ایک اور بڑی update ہے کینڈا نے temporary visa جو ہے اس کو بھی کیپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے temporary visa میں work permit والے آ جاتے ہیں spouse visa والے آ جاتے ہیں study visa والے آ جاتے ہیں تو انہوں نے جو number دیا ہے 42% جو visa ہے وہ international students کے حصے جائے گا جو study permit apply کرتے ہیں 9% اس میں سے جو ہے وہ temporary workers جو skilled category کے وہاں پہ work کرنے جاتے ہیں ان کے حصے آئے گا اور باقی کا جو ہے وہ بھی work permit لیکن جو different categories میں کرتے ہیں ان کے حصے آئے گا جس میں 9% spouse visa کے حصے آئے گا تو students کو 42% ملا ہے اور spouse والوں کو 9% quota ملا ہے لیکن یہ بڑی update ہے کہ کینڈا نے temporary visa کو بھی کیپ کرنے کا limit کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ایک اپنے آپ میں بڑی update ہے اس کے بعد کی جو update ہے یہ ایک good news ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ news جو ہے یہ سچ میں بدل جائے یا ثابت ہو جائے اس میں ایک petition جو ہے وہ ڈالی گئی ہے petition کا جو number ہے وہ e4454 ہے یہ کینڈا کے house of commons میں اس time پہ pending ہے approval کے لیے اس petition میں جو student کینڈا میں study کر رہے ہیں جو study کر کے کرنے والے ہیں تو ان کے work permit کی بات کہی گئی ہے اب students کو ایک سال کی study کے بعد ایک سال کا work permit ملتا ہے اگر دو سال جاؤں اس سے زیادہ study کرتے ہیں تو تین سال کا ملتا ہے اس میں petition میں کہا گیا ہے کہ اس work permit کی duration کو double کر دیا جائے جہانی کہ جو ایک سال کا program کریں گے study کریں گے ان کو دو سال کا work permit دیا جائے اور جو دو سال جاؤں اس سے زیادہ کریں گے ان کو پانچ سال کا work permit دیا جائے تو یہ petition already اس پہ 24,000 لوگوں نے sign کر دیے ہیں hope so کہ آنے والے دنوں میں اس petition پہ جو government ہے وہ اپنا reaction دے گی reply دے گی آنے والے دنوں میں یہ petition جو ہے approve کی جا سکتی ہے تو یہ اس week کی سب سے بڑی updates ہیں اگر آپ نے miss کی ہے تو آپ کو ساری updates مل گئی ہوں گی اس ویڈیو کو share جرور کر دیجئے کیونکہ بہت سے ایسے student ہیں جو ساری ویڈیوز نہیں دیکھ پاتے ہیں اسی لیے میں نے یہ visa show شروع کیا ہے تاکہ آپ کو پورے week کی جتنی بھی updates ہیں وہ ایک ویڈیو میں sum up کر کے دیس کو تو maximum to maximum share کر دیجئے باقی آپ کا کوئی question ہے تو نیچے لکھ دیجئے آپ کو answer مل جائے گا اس کے علاوہ ہمارا instagram اس کو follow کر لیجئے آئی راجمیر چہل کے نام سے ہے یہ ساری updates جو 40 یا 50 seconds کی ویڈیو جا ریل کے روپ میں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں راجمیر چہل thank you so much